آپ کو بتاتے ہیں بولن شہر سے خبر ہے جی ایسٹی ویبھاگے میں انسپیکٹر کے گھر سی بی آئی کا چھاپا پڑا ہے اشوری اتری پر ایک کروڑ گھوس لینے کا آروب ہے اشوری اتری کے گھر پر تین گھنٹے تک سی بی آئی کا چھاپا پڑا ہے منوج دھنکر کا جانکارو ہے اشوری اتری کل منوج دھنکر کو سی بی آئی نے کیا تھا گی ربطار سینئر انٹیلیجنس آفیسر ہیں منوج دھنکر ایک کروڑ کے خیل میں اشوری اتری بھی تھا شامل بولن شہر کے خورجہ نیو شیوپوری دیر رات کا یہ ماملہ تو جی ایسٹی ویبھاگ میں انسپیکٹر ہیں دھنکر اشوری اتری کے گھر پر تین گھنٹے تک سی بی آئی کا چھاپا چلا ہے اور منوج دھنکر کا جانکار ہے اشوری اتری تو کل منوج دھنکر کو سی بی آئی نے کیا تھا گرفتار زیادہ جانکاری کے لیے پونیت شرمہ بولن شہر سے ہمارے سم وضاتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور پونیت جس طرح سے اشوری اتری پر ایک کروڑ گھوس لینے کا آروپ لگا ہے اس کے بعد تمام چھاپے ماری لگتار کیجواری ہے اشوری اتری کے گھر پر تین گھنٹے تک سی بی آئی کا چھاپا چلا ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس بلکل دیکھیں اگر جانکاری کی بات کریں تو کل ادھیر رات کا مامرہ ہے جو بتایا جا رہا تھا کہ ایسوری اتری کے گھر پر سی بی آئی نے اچھاپے ماری کری ہے اور یہ لگتار تین گھنٹے سے آدھک اچھاپے ماری چلی گئی کی گئی تھی لیکن نہ ہی گھر پر ایسوری ملے اور نہ ہی ان کے بچے تھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو گزیابات کا یہ مامرہ ہے جہاں پر یہ بتایا کہ ساٹھ لاکھ روپے کی یہ رسپک پہلی خیف میں لی گئی تھی ان میں جو دو آروپی تھے ایک منود دھنکر کو پہلی سی بی آئی نے گرفتار کر لیا تھا حالانکہ ابھی جو ہمارے پاس جانکری ہے جو یہ بتایا گیا ہے کہ ایسوری اتری جو ہے وہ بولنچر کے خرجہ نگر کے رہنے والے ہیں اور یہاں سے فرار بتائی جا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اگر معاملے کی بات کریں تو یہ گزیابات میں جو ہے جی ایسٹی کے انٹیلیجنس ونگ میں تینار کے انسپکٹر کے پتپر تو بلکل جو منود دھنکر کا جانکار ہے ایشوریاتری یہ بھی کہا جا رہا ہے اور کل منود دھنکر کو سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد یہاں چھاپے ماری لگتار کی جا رہی ہے بلکل ہے دیکھیں آپ صحیح کا آپ نے جس طریقے سے منود دھنکر کی اگر بات کریں سی بی آئی نے کل گرفتار کیا تھا اور اسی سے یہ پتہ لگا تھا کہ ان کے ساتھ میں یہ ایسوری اتری بھی ہے اور ایسوری اتری کے اگر بات کریں تو یہ گزیابات میں تینات ہے انسپکٹر کے پتپر تینات ہے حالانکہ جس طریقے سے خرجہ میں کل تین گھنٹے تک بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی کی چھاپے ماری کی گئی تھی حالانکہ یہ جانکاری نہیں ابھی تک ہو پائی ہے کہ سی بی آئی کے ہاتھ میں کیا جو چیز لگی ہے لیکن کہیں لیکن کہیں اگر بات کریں تو سلحال ان کا گھر جو ہے وہ بند ہے اور نہ ہی بچے ان کے گھر پر ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسوریہ سککٹروں کے انصار ایسوریہ آئے ضرور تھے لیکن یہاں پر سلحال جو ہے آپ کوئی بھی نہیں ہے چلیے پنیت بہت شکریہ تمہیں جانکاری ہم تک پہنچ آنے کے لیے تو اس وقت کے بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش میں ایم ایل سی کی لسٹ جاری کی ہے کینڈیڈیٹ کی لسٹ میں بھارتے جنتہ پارٹی نے جاری کر دیئے ایم ایل سی چناؤں کے لیے بیجرپی نے جاری کی ہے لسٹ تو امیدواروں کی سوچی جاری کر دی گئی ہے بیجرپی نے تین ایم ایل سی پرتیاشی کے نام گھوشت کیے ہیں بیجرپی کے مہمنتری سباش یدونش کو بستی سے ٹکٹ دیا گیا ہے شلیندر سنگھ کو سلطان پورت سے پرتیاشی بنایا گیا ہے عویران شوہان کو کانپورت سے ایم ایل سی کا ٹکٹ دیا گیا ہے تو ایم ایل سی چناؤں کے لیے بیجرپی نے جاری کیے ہیں لسٹ اور اس میں آپ کو بتا دیں بیجرپی نے تین ایم ایل سی پرتیاشیوں کے نام گھوشت کر دیئے ہیں تو بیجرپی کے مہمنتری سباش یدونش کو بستی سے ٹکٹ دیا گیا ہے شلیندر سنگھ کو سلطان پورت سے پرتیاشی بنایا گیا ہے جبکہ عویران شوہان کو کانپورت سے ایم ایل سی کا ٹکٹ دیا گیا ہے ایم ایل سی چناؤں کے لیے بیجرپی نے جاری کیے ہیں لسٹ بیجرپی کے تین ایم ایل سی پرتیاشیوں کے نام گھوشت کر دیئے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سمجھ آتا ہے رجنیش پانڈلس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر چھڑ گیا ہے رجنیش جس طرح سے بیجرپی نے تین پرتیاشیوں کے سوچی جاری کر دی ہے ایم ایل سی کے ٹکٹ کو لے کر کیا جانکاری ہے اس کو لے کر آپ کے بارے دیکھیں پہلے تیس لوگوں کی سوچی آئی تھی دوسری سوچی ہے جن میں تین لوگوں کا نام ہے سب سے پرموک نام سباز جیدونس کا ہے جو بھارتی جن سائیوہ موچا کے پردیس اتھیکش رہ چکے ہیں سنگٹھن میں پردیس منتری کی جمعیداری تنبال رہے حالانکہ چرچہ پہلے بھی تھی بے ان کو چناؤں میں لڑایا جائے گا کیونکہ سنگٹھن جو ایم ایل سی مانونی سر ایم ایل سی کی سکھیا ہوتی اس پر تھوڑی سی کم ہونے جا رہی ہے رنکھات وہی رہے گئے چونکہ بی جے پی میں پیچھلی بار تین سو پچیس کی پرچنڈ بہومت اس پر وہ بہومت کی لکیز نہیں پار پار پائی ہے تو جہر سی بات ہے کہ سنگٹھن کے لوگوں کو چناؤں لڑا کے ہی ایجیسٹ کیا جائے گا جی طریقے سے سوانسودہ دیویدی پردیس ادھیکش ان کو چناؤں لڑایا گیا ہے انوپ گپتہ پردیس مہامنسی ہے گورکشتران کے پرباری بھی ہے ان کو لکھیم پرکھیری سے لڑایا گیا ہے یہ سب سبا سیدھون سے اور بھی سوچی جاری ہوگی جو چرچہ ہے کہ کچھ جگہ وہ اپنے سہیوگی دلوں کو ان لوگوں کو چناؤں لڑایا گی جن کے نام پر بیواد رہا ہے تو تھوڑا سور انتظار کرنا پڑے گا بلکہ تو تھوڑا سور انتظار کرنا پڑے گا لیکن جو یہ تین پرتیاشی کی جو سوچی جاری کر دی ہے رجنیش جو نام انہوں نے خوشت کیے ہیں بیچے پی کے مہامنطری بتائے جا رہے ہیں کہ ان میں سبا سیدھونج رجنیش میری آواز آپ تک پہنچ با رہی ہے شاید تیکنی کی دکت کی وجہ سے رجنیش ہمارا سم پر کٹ چکا ہے چلیے رجنیش بہت شکریہ تمام جانکاری ہم تک پہنچوانے کے لئے تو ایمیل سی کے جناہوں کے لئے بیجے پی نے جاری کی ہیلس اور تین نام اس میں شامل ہیں بیجے پی نے تین ایمیل سی پرتیاشیوں کے نام خوشت کر دیئے ہیں اور بیجے پی کے مہامنطری سبا سیدھونج کو بستی سے ٹکر دیا گیا ہے